ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سب مانکہ دیسی و لاغ میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور یہ بھی آگئی ہے بندریہ اپنے سسرال سے اور اب یہ بھی آئی ہے ابھی بیچ والی سسٹر کی تھوڑی تپیٹ ٹھیک ہے پہلے سے اور اب ہم جا رہے ہیں پتھواری کے جہاں مہا پوجہ وغیرہ کریں گے پھر واپس آئیں گے ہم لوگ سب لوگ گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور سامنے یہ میرے دادہ دادی کا گھر ہے اور یہی سے نکلیں گے سب لوگ اس لئے میں یہی کھڑی تھی اپنے گھر کے بہار اور یہاں پہ یہ کواری کنیا ہے جو چھوٹی لڑکی ہوتی اس کو اکلس ہو چایا جاتا ہے آگے ڈھول والا ہوتا ہے اور پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں پتھواری ماتا اور پیچھے میری دونوں بھابیاں آ رہی ہے اور وہ آنٹی جی کی لڑکی ہے ساتھ کے ساتھ میرے آنٹی جی ہے یہ میری بڑی بھابی ہے جو میرے ساتھ تھوڑا سیدھا سائیڈ میں چل رہے ہیں وہ اور ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہوتے ہیں ان کو بلائیا جاتا ہے ہمارے جب بھی گنگوچ کا کرتے ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے تھے پتھواری ماتا یہاں پہ اور جس دن ہم لوگ گنگا جی جہاں حریدوار گئے تھے اس دن یہاں پہ یہ بوکے جاتے ہیں اس کی پتائی کرتے ہیں پھر یہاں پہ کچھ لکھتے ہیں شاید یہ میں کو پتہ نہیں کیا ہے اور یہ کلس جو جن جن کو ابھی اچائیں گے ان کے کلس پڑے ہیں اور ساتھ کے ساتھ پنیت جی آئے تھے ہمارے جو کی جو پوجہ ہے وہ ویدھی ویدھان سے کرا دے اور یہاں پہ وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے نا حریدوار تو وہاں سے ایک چھوٹی کلسی آتی ہے اس کلسی میں گنگا جل بھڑ کے لاتے ہیں اور اس گنگا جل کا یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس کو سر پہ بھی رکھتے ہیں شاید اتنا مجھے نولیج نہیں ہے اس بات کا کیونکہ میں کبھی کبار ہی دیکھتی ہوں پہلی بار میں نے یہ دیکھا ہے سسرال میں بھی میں نے اتنا زیادہ دیکھا نہیں ہے اور یہ تو میرے دادا جی کا ہے اس لئے اتنا میں نے قریب سے دیکھا ہے باکہ یہ دور سے ہی دیکھتے ہیں جب دوسروں کے ہوتا ہے تو اور یہاں بڑے پاپا اور بڑی ممی جوڑے سے بیٹھے تھے ان کی کیونکہ سب سے بڑے بڑے یہ ہے نا ہمارے گھر پہ تو ان کے مرد دادا جی کے نام کا صافہ میرے بڑے پاپا کے بنتا ہے جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ اور پتھواری کی پوجہ کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھیرو جی کا بھی رکھ رکھا ہے تو اس کی بھی پوجہ ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ میں ان کو نہیں چھوڑا جاتا ہے نہیں تو یوں کہتے ہیں کہ بھیرو جی روٹ جاتے ہیں روس جاتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ کے ساتھ دھوک لگانے پڑتی ہے ساتھ کے ساتھ میں ان کی پوجہ کرنے پڑتی ہے اور ہم لوگوں کے گاؤں میں یہی رواج ہے اور الگ الگ جگہ کے الگ الگ رواج ہوتے ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے پر جو ہمارے ہیں ہم لوگ کے جو کرتے ہیں وہ اسی طرح سے پوجہ پاٹ کر کے پھر گھر کے طرف جاتے ہیں اور یہ ہم لوگ ہری دوار سے ہی پرشاد لائے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسے باندھنے کے بھی تھے جو ان کا نام تو مجھے پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو پر وہ بھی سب لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں تو بھائیا بانٹ رہا تھا میرے پیچھے پیچھے اور میں سب لیڈیز جتی بھی وہ گیت گاتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے اور بڑے شوق سے آتی ہے اور کچھ مہمان بھی آگئے تھے گاؤں والے بھی آگئے تھے کیونکہ جو ابھی کلس اچھائیں گے نا لیڈیز کو اور ان کو جو بھاؤ آتا ہے وہ دیکھنے کا سب کو شوق ہے اور اس کے ساتھ گیت گانے کا بڑا ہر سو لازم لوگ اس کو بہت اچھے سے کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی والی سسٹر ہے میرے بڑے پاپا کی تو اس کو ہم حصرے تھے کہ اگر تیر کو جیسے کلس اچھائیں گے تو تیر کو بھاؤ نہیں آ جائے تو وہ حصری تھی کہ میرے کو جیسے ہی جائیں گے میں ایک سپیڈ سے اپنے گھر چلی جاؤں گی میں کہیں پہ بھی نہیں رکوں گی اور میں نہیں تھی کل رات کو کیونکہ کل رات کو بھی یہاں پہ آئے تھے یہاں پہ کچھ چھوٹا موٹا پروگرام تھا شاہر یہاں پہ لیڈیز آتی ہیں خوب ساری وہ گیت گاتی ہیں کچھ کرتے ہیں یہاں پہ تو اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں جن کے جو دھاگہ بنتا ہے جو ابھی کلیاس اچھے گی لیڈیز ان کے دھاگہ رات کو ہی بن جاتا ہے ابھی مورننگ میں نہیں بنتا ہے جو جن کے بندتا ہے وہ ہی لیڈیز اچھتی ہیں اور باکی نہیں اچھتی اور تو سارے جو تماسے وہ دیکھتے ہیں اور یہ میرے بڑے پاپا ہے جو وہاں سے ہری دوار سے جو کلسی لائے تھے اس میں گنگا جل بھر کے اب اس کو گھر لے کے جائیں گے اور پیچھے پیچھے میرے بڑی والی سسٹر اور میرے آنٹی جی ہے سب میرے فیملی والے ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے اور دیکھ لو آپ لوگ ان کو تو آنا بھی شروع ہو گیا تو سب کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہی ناریل چڑے گا جب جاکہ تھوڑا سا آگے بڑے گا نہیں تو نہیں بڑے گا اور یہ پیچھے پیچھے ہی رک گئے تھے یہ سب تو آگے نکل گئے تھے ان میں سے ایک دو کو اور آئے گا ابھی پر ان کو سب سے پہلے آیا یہ یہی ہی رک گئے تھوڑا سا آگے بڑھ کے واپس اپنے آن پیچھے ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں ایسا نہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا جب بھاو آتا تھوڑا ہمارے گھر سے پتھواری ماتا کا تھوڑا دور ہے مندر مندر پتھواری ماتا کا خیر ہوتا نہیں ہے پر جو پتھواری ماتا کا ستان ہے وہ دور ہے تو بیچ میں یہاں پانی کا چورو رکھ رکھا تھا پانی پی لیا تھا اور ریسٹ کر رہے تھے سب تھک گئے تھے اور کیونکہ ایک آگے جا رہا تھا پھر یہیں گلی میں گھوم رہے تھے تو ہم یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ ایک بار جا رہا ہے ایک بار آ رہا ہے ایک بار پیچھے واپس جا رہا ہے پھر وہ واپس لینے جاتے ہیں سب کے سب اور یہ ہے میرے آنٹی جی جو کی بڑے پاپا کی مطلب ان کے بھائی کی بہو ہے یہ بہت زیادہ مجھے کر رہے تھے ان کو بہاو نہیں آ رہا تھا یہ لوٹھے میں ایسے پانی لے کے اور ایسے ہی پانی ڈھول رہی تھی اور بول رہی تھی میری بھی ناریل چڑھاؤ میری بھی جب میں گھر پہنچوں گی یہاں بہت پریشان کر رہا تھا بہت انجوئے کر رہے تھے سب کے ساتھ یہ ہے ہمارا چھوٹ نام بتا سنکر اور گھر میں یہ بولتے اور ابھی کان سے اور تو بھی بتا دے تیرا ڈیلیشنشپ بتا لے ریلیشنشپ بتا میں بھی یوٹیوبروں میں کس 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 کائے ادھر بول کے میں کیا لکھتا ہوں میں کیا لکھتا ہوں تو بہت تو بولنا ہے تو بہت تو بولنا ہے یہ میری موسی ہے جوار سے بولا ان کا نیا یوٹیوب چینل نہیں وہاں بہت سے یوٹیوب چینل نہیں کھاندہ نکھتا ہوں کیونے بہت تو بہت تو میں آجی پھلے بہت تو بھی بھی جوار سے بولیش پہ آبا لے تو گائیز اس ویڈیو پر میں تاریٹ لکھتا ہوں پچاس ویڈیر لائک اور سبسکرائبز تو آپ کو بانگو کیوں کے میں سے ایک دس سلائن نہیں ہونا چاہیز ویڈیو پر دس لائٹ وا اپنا چینل ہے اس کا پورا نام باتا میرا چینل کا نام اتکرش گیمگ ہے جو میرا بھائی کا نام ہے اتکرش گیمگ ہے اتکرش گیمگ ہے اس چینل کا نام یہاں چلیں لے سبسکراب کا نا بابی ٹین پیچو جی جو آئے گا باہو چلکا ہے ہم کبھی عوڑ نہیں عوڑتا ہی نہیں ہے یہ عوڑ کی سمال نہیں ہے یہ ابھی آئیں گے توڑی جل پہلے یہ بی آئی میں جل پہلے یہ جل پہیا جیسے یہ بنا لی اب یہ کتنی سیکنڈ کی ہوئی رہنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں نے ویڈیو کو کارٹ پیٹ بہت چھوٹا کرنے کی کوشش کی پر نئی ہو رہی تھی تو جتنی تھی میرے سے وہ میں نے ایڈیٹنگ کر لی تھی ویڈیو میں اور آج کا میں یہ پارٹ یہیں ختم کروں گی جو نیکسٹ پارٹ ہے ماہرے کا وہ میں کل بتاؤں گی آپ لوگوں کو تو فرینڈز آج کا میرا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارو تو میرے چینل کو سسکرائب جرور کر دینا تھینکیو تھینکس پور واشنگ بائی بائی